اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مئی انیس سو تہتر کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاہ سورہ التعودہ کی اسیوی آیت سے ہوتا ہے نائن اوور ایٹ زیرو آپ کو یاد ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بنیادی موضوع تو جہاد یا قتال کے متعلق ہدایات ہیں لیکن اس زمن میں اس ذہنیت کا ذکر بھی خاص طور پر آگیا ہے یا آ رہا ہے جو عمل کی دنیا میں بہانہ سازیاں کرتی ہے اور محض زبانی اقرار سے یہ سمجھ لیتی ہے کہ جو مقصد تھا دین کا وہ ہم پورا کر رہے ہیں انہیں قرآن کی اسطلاح میں منافق کہا جا رہا ہے تو ذکر جلا آ رہا تھا منافقین کا ان کی مختلف خصوصیات ان کی ذہنیت ان کی نفسیاتی کیفیات قرآن کریم ایک ایک کر کے بیان کرتا چلا رہا ہے اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا گروہ قوموں امتوں کے اندر منافقین کا ہوتا ہے خلے ہوئے دشمن کا آپ کو پتہ ہے اس سے آپ حفاظتی تدابیر بھی کر لیتے ہیں اسے دور سے پہچان بھی لیتے ہیں لیکن یہ جو مارے آستی ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور خود ان کی اپنی زندگی بھی تو ہر وقت ایک جہنم کی آگ میں رہتی ہے اس لیے قرآن کریم نے منافقین کے متعلق بڑی ہی شرعہ و بس سے تمام قوائف اور ان کی ذہنیتیں بیان کر دی ہیں اسی زمن میں پچھلی آیت سے مسلسل اگلی آیت آتی ہے جس سے آج درس کا آغاز ہوتا ہے پہلے آیت کی الفاظ سنیے پھر آگے میں چلوں گا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہتا فلن یقف اللہ لہم ذالے کا میں انہم کفروا باللہ و رسول وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہاں منافقت تو کفر فسق وہ ایک ہی سکھے کہ مختلف رخ بتایا گئے ہیں حالانکہ منافقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے اس قوم کے اندر شامل ہوتے ہیں کفار بالکل الگ ہوتے ہیں اور فسق تو ہمارے ہاں فسق و فجور یہ عام بے حیائی کی باتوں کو کہتے ہیں لیکن قرآن تو یہ خصوصیات تینوں مشترک بتاتا ہے ان میں اس چیز کو چھوڑیے اصل معذوب کی کرفائیے جو اس آیت میں ہے پہلے تو آپ یہ لے لیجئے کہ کسی ترجمے میں کسی قرآن قریب میں آپ دیکھئے گا مغفرت اور استغفار اور یغفرو لمنیشا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں ہر جگہ ان کا ترجمہ بخشش آتا ہے خدا سے بخشش مانگو خدا بخش دیتا ہے اور بخشش اور مغفرت کی الفاظ تو ہمارے ہاں مرادف ہو گئے ہوئے ہیں اللہ بخشے تو ہم یوں سانس سانس میں کہہ دیتے ہیں ہر مرنے والے کے ساتھ خدا سے بخشش کی دعا مانگو بخشش بخش دینا ترجمہ ہی اس کا یہ ہو گیا ہے آپ کے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے بار بار یہ دہرائے چلا جا رہا ہوں کہ دین کے خلاف سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ عربی زبان کے قرآن کریم کے ان الفاظ اور اسطلاحات کے جو ترجمے ہمارے ہاں ہوئے ہیں ان تراجم سے یہ گاڑی کسی اور ہی پٹڑی کے اوپر جا پڑتی ہے مغفرت کا ترجمہ آج بخشش کیجئے آپ دین اپنی اصل بنیاد سے ہل جاتا ترجمہ یہ جو ہوتی ہیں پھر دورادو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بارحال یہ لوگ عربی جاننے والے تھے اتنے بڑے بڑے عالم کے اب بھی وہ ہیں وہ یہی ترجمے کیوں کرتے چلے آئے تو اس کی بنیاد تو آپ کے ہاں کی تفاصیر ہیں اور امت تفاصیر تو آپ کے ہاں تبری کی ہے یہ کام سبتی سارا ایرانی ہے تبری خود ایرانی شیعہ بھی تھے سنیوں کے امام ہیں یہ یہ بات یوں ہی نہیں میں نے کہہ دی میں نے ارز کیا ہے پھر مجھے دورانہ بڑتا ہے اس چیز کو تحقیق ہوئی اسلام کی تاریخات کے سامنے آئی تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ سازش کہاں سے شروع ہوئی اور اس زمانے کے ایران نے اس میں کتنا بڑا حصہ لیا تھا بیشتر کانسٹ آپ کے ہاں جو آج دین کے ہیں یہ ایرانی کانسٹ ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ سب سے پہلی تفسیر بھی ان کی لکھی ہوئی ہے تفسیر ہے آپ کی احادیث پر مبنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے لئے اور احادیث کے آپ کے ہیں جو چھے مجبوع ہیں سہایہ ستہ جنہیں کہتے ہیں حدیث کی چھے سہی تری کتابیں سنیوں کی میں کہہ رہا ہوں شیعہ اور آپ کی تو اپنے چار الگ مجبوع ہیں حدیث کے سنیوں کی جو چھے حدیثوں کی مطبر طریق کتابیں ہیں وہ چھےوں کے چھےوں جامعے ایرانی ایک بھی عربی ان میں نہیں ہے مورخ پہلا آپ کے ہاں کا بھی ایرانی ہے مفسر پہلا بھی ایرانی ہے حدیث کے سارے جامعین جتنے ہیں سارے ایرانی ہیں مجھے ایران اور عرب سے کوئی خاص طور پر مخاصمت یا کسی کی ہمہت مقصود نہیں ہے مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کونسپ تصورات دین کے آپ کے ہاں آئے ہیں جن کی بنیاد ان تفاصیر اور ان احادیث کے اوپر ہے یہ تصورات قدیم ایرانی مذہب کے ہیں انہیں لائے گیا ہماری تصور میں اس کے بعد یہ عقیدہ بنا کہ ان الفاظ کے تراجم وہی ہیں جو تصیر کی روح سے متین ہوتے ہیں لہٰذا ترجمے یہ ہو گئے ترجمے کی سنت تصدیر تو اسی میں یہ تصور جو ہے مغفرت کا بخشش پھر تصیر میں ان آیات کی شان نزول ایک بیان ہو گئی اس شان نزول نے اس مفہوم کے اوپر مہر تصدیر سمت سبت کر دی جو تصیر میں بیان کیا گیا ہے یا واقعہ بھی ساتھ بتا دیا جائے کہ یہ ہوا تھا اور اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی یا اس آیت کی یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کے عمل کیا تھا تو پھر تو وہ پکہ ہو گیا جو کچھ کہا گیا ہے انہوں نے اپنے ہر طریقی اختیار کیا ہے اپنی تصیر میں اپنی تاریخ میں وہ شان نزول آگئے شان نزول آئی اس آیت کی اس تصیر کے اندر کہ مدینہ میں منافقین کا سرغنہ سب سے بڑا سردار عبداللہ بن عبیع ایک شخص تھا وہ اپنی ساری عمر اسلام کے خلاف تاشر کرتا رہا اس جماعت کے اندر شامل ہو کر ان کی بہتکنی میں مصروف رہا جب اس نے وفاد بائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماغ پڑھائی مغفرت کی دعا بھی اس کے لئے کی اور پھر یہ بات بھی آگے چل کے آئے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں کہ انہوں نے حضرت عمر کی عجیب سی ایک پولیشن رکھی ہوئی ہے مجھے ایسے بومینیڈ کرتے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ کے پر اس شان نظوم میں ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا اور حضرت عمر نے آپ پر روکا بھی کہ ایسا نہ کیجئے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر ستر بار بھی تم اس کی بخش کی دعا مانگو گے میں تب بھی نہیں بخشوں گا اور مجھے یہ اگر معلوم ہوتا کہ خدا اس کے بعد بخش دے گا تو میں ستر سے زیادہ مرتبہ اس کے لئے دعا مغفرت مانگتا دعا مغفرت بخش کی دعا کسی کو آپ کے ہاں استثار کہتے ہیں اپنے لئے بھی انسان مغفرت کی دعا مانگتا ہے بخش کی دعا مانگتا ہے اور دوسروں کے لئے بھی بخش کی دعا مانگتا ہے تو پہلا تصور تو اس میں آگیا بخش کا یعنی یہ تصور ہی آپ دیکھیں گے ملوکیت کا پیدا کردہ ہے بادشاہ کا تصور ہے یہ کہ وہ کچھ کیا آپ نے اور وہ ناراض ہو گیا اس کے بعد کوئی صورت آپ نے کی قصیدہ پڑھا اس کی شان میں کچھ خوش آمد کی شاید کچھ اس کے مقربین جو تھے ان کو ساتھ میں لائیا کچھ نظرانہ دیا جسے آج کی اسطلاح میں رشوت دعا جاتا ہے یہ کچھ کیا آپ نے اور اس کے بعد وہ خوش ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ جنم تم نے کیا تھا نا ہم نے اسطلاح کیا بخش دیا تمہیں جاؤ یہ ہمارے ہاں کے مسلمات میں سے آئی ہوئی ہیں چیزیں کہ جان بخشی کیا مانتا ہوں تو یہ عرض کروں اگر بخش دیں آپ اس چیز کو بخش بخش آپ اس میں لیتے ہیں کہ یہ ایک شخص ایک فرد کے ملاج کے اوپر ہو گیا ناراض ہو گئے تو انہوں نے کولو میں تلوا دیا خوش ہو گئے تو انہوں نے جتنے بھی جرائم اور جتنے بھی یہ جنہ گناہ کہا جاتا ہے وہ سارے بخش دیئے تھا یہ ہے تصور آپ کے اسی لیے مرنے والے کے لیے دعا مغفرت بخشش کی دعا اللہ اس کو بخش دے ذرا گہرائی میں جائیے تو جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ اس ایک تصور سے ہی پورے دین کی بنیاد ہل جاتی ہے اگر کوئی ایک لحظ میں پوچھے کہ قرآن نے ایک بنیادی تصور کیا آ کر دیا تھا میں بلات عمل کروں گا کہ قرآن نے انسان میں سائنٹیفک ایٹیکیوٹ پیدا کیا ذہن کے اندر بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا انکراب یہ جو تاریخ ہمیں بتا رہے ہی ہے کہ یہ عرب اٹھے مٹھی بھر قوم دو اتنی عظیم و شان سلطنت دائیں اور بائیں پیرانیوں کی سلطنت ہزارہ سال کی تحضیب و تمدن اور شاکت و حشبت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے رومن انپائر نام سے آج بھی تحل کم آ جاتا ہے ذہن کے اندر یہ ایرانیوں کی قدیم مجوسی تصورات کو لیے ہوئے رومن کی قدیم عیسائیت کے تصورات کو لیے ہوئے ان کے مقابل میں یہ عرب اٹھے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھا کہ ان دونے تحضیبوں کو نہیں دونے سلطنتوں کو ملیوں میٹ کر کے رکھ دیئے اس کے اسباب کے لیے بڑی تحقیقات ہوتی ہیں بہت کچھ تحضیحات بیان ہوتی ہیں لیکن اس میں زیادہ کسی قادش کی ضرورت نہیں ہے قرآن پہ نجاہ اگر ہو تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی عربوں کی کہ جن کی بنا پہ یہ اس طرح اتنی عظیم سلطنتوں کو اہل ایران کی تو پہفیت یہ تھی کہ وہ عربوں کے خلاف جان کرنا باعث سمجھ دیتے اپنے یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے عربوں کو اس طرح محیر الہکون کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ چھا گئے ان کے اوپر یا اس کا ایک ہی لفظ کے اندر ہے کہ قرآن کریم نے اس قوم کو سائنٹیفک ایٹی کیوٹ دیا سائنٹیفک ایٹی کیوٹ کیا ہے وہی جو میں تین لفظ در آیا کرتا ہوں ایک بنیاد ہے اس تیز اور وہ قرآن سے ہی دیئے گئے ہیں اگر کہ آج وہ سائنس کا مسلمہ ہیں آپ کے ہاں law یا قانون کی definition جو ہے is then اور آخری چیز always اگر یہ کروگے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوگا بس یہ لا بن جاتا ہے حکم اور قانون میں فرق یہ ہے حکم کسی ایک بات کے لیے ہوتا ہے اگر تم یہ کروگے تو یہ ہوگا تم اگر میرا یہ کام کر دوگے تو میں دو روپے دوں گا یہ حکم ہے اور اگر یہی چیز مستقل ہو جائے کہ یہ بن جاتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خدا کا اذن اور اس کا عمر اور یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے یہ ہے کہ جب خدا کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا خدا کی اجازت ہوگی تو ہو جائے اذن اور عمر وغیرہ کے لیلہ لکل مات اللہ کہ ایک بزر جو نے حکم دیا مسل کے لن وہی ہوگا اسے قانون کہا جاتا ہے ایز اندام کی جو بات ہے وہ دونوں جگہ رہتی ہے آخری شرط جو ہے یہ ہوگا یہ قانون بن جاتا ہے ساری سائنس کی بنیاد اس مسلمہ پر ہے کہ اگر یہ کیا جائے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور ہمیشہ وہی ہوگا کنڈیشنز اگر وہی مہیا کر دی جائیں تو اس قانون کے مات جو ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اور جہاں وہ کنڈیشنز ہوں گی ہمیشہ ایسا ہوگا اسے دی دان اللہ کہتے اور تو یہ ہوگا کس اعتماد سے وہ یہاں سے ایک راکٹ کو چاند میں بھیج جاتے ہیں اعتماد یہ ہے کہ اگر اس میں یہ یہ چیزیں فنکشن کرتی رہیں تو یہ اس رفتار سے محفوظ وہاں تک پہن جائے اور جب تک یہ یوں فنکشن کرتی رہیں گی ہمیشہ پہنچتا رہے جا قرون بن گیا یہ دو قومیں جو میں ابھی گنائی ہیں ان کی جافیت کیا تھی ان کا اعتیچیوڈ انسائنٹیفک حیسائیت کے اندر تیہ یہ بات تھی کہ کام کرنے سے عامال سے کچھ نہیں ملتا حضرت مسیح کے کفارے پہ ایمان لانے سے نجات جنت حاصل ہو جاتی یعنی صرف یہ مان لی کہ حضرت مسیح نے اپنی جان دے کر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا مان لی یہ صرف یہ تو تمہارے سارے گناہ دھل گئے آپ دیکھتے ہیں most unscientific attitude اس میں قانون کی بات ہی نہیں آتی اس لیے تو یورپ میں جا بنگریزی دبان میں بھی اس کے قانون کی بات نہ ہو ایک بات کو آپ مان لیں اور وہ بھٹھی گئے یہ مان لیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے جان دی تھی میرے گناہوں کے کفارے کے طور پر مان لیں صرف اس بات کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون کی بات نہیں قوضی کی چیز نہیں اللہ تو معلول نہیں معنیہ یہ ہوگا یہ آپ غور کیجئے جسے ہم ایمان کہتے ہیں مسلمات کسی جوہ تسلیم کرنا کتنی بڑی بنیادی چیز کاموں کے لئے وہ یہ چیز تھی ساجد کی اندر دوسری طرف ایران مجوسیت کا عقیدہ تقدیل کا کہ ہر شہ تہل سے تیش شدہ ہوتی خدا کے ہاں سے یہ تیش شدہ چیزیں کوئی اسے بدل نہیں سکتا ویسا کوئی ہو کے رہنا ہے جب یہ چیز آجائے most unscientific attitude یعنی میرے کرنے سے کچھ ہوئی نہیں سکتا میں کچھ آر نہیں سکتا یہ چیز مان لیجئے کہ ہر شہ خدا کے حکم سے تہلے سے تیش شدہ بنیادی سباب عجیز آن امان میں ابھی دونوں سے جنائے یہودیت اور ہندویت بعد میں آئے گی فوری جو قومیں ان کے سامنے تھیں عربوں جن کے ساتھ ان کا تصادم اور تقابل ہوا ہے یہ دو قومیں تھی یہ دونوں قومیں وہ ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کی بنیاد unscientific تصور کرتا قرآن میں آکے ان عربوں کو بتایا یہ تھا کہ ان تھا سارا قرآن آپ دیکھ عجیز آن امان اگر یہ کرے گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا لا مبدل لکلمات اللہ ان تھا اور لا مبدل لاغ لاغ سائنٹس ایٹیشیوٹ جسے آپ کہیں یہ یہ ایٹیشیوٹ دے دیا تھا مفیس تعلیم یہ ذہنیت ان کی عمر پیدا کر دی کہ یوں کیا جائے گا تو یہ ہو عہد میں شکست ہوتی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے خدا کی طرف سے کہا جاتا کہ ان سے پوچھ کہ تم نے وہاں سے اس طرح سے رخ بھی بدل تھا نا یہ اس کا نتیجہ ہے سائنٹوپی ایکپلینیشن جیسے آپ کہتے ہیں کیا کیا جائے وہ یہاں سے غلطی ہوئی تھی اس لیباریٹری میں فارمولوں میں ٹیسٹ کرنے میں ایکپیرینس کرنے میں ایکپریمنٹ کرنے میں وہاں پھر واپس چلے جاؤ وہاں صحیح فارمولہ لے سوہی نتیجہ نکلا یہ واپس چلے جاؤ توبہ صحیح فارمولہ کر دو اسلاح من تعبہ و اسلاح اور اس کے بعد پھر وہ ہی فیح آتا ہے دیکھئیے قرآن میں جو پہلے فیح آنا اگر یہ کروگے کہ پھر یہ ہوگا جہاں وہ نہیں ہوتا اس کے بعد یہ کہتا کہ کھڑے ہوگے سوچو 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 کیا کہ غلطی ہوگئی دیٹیکٹ کر لی غلطی یہ ہوگئی اب کیا کروں تابہ چلے واپس وہاں جہاں سے غلط موڑ موڑے تھے پھر جو غلط ہوا ہے کر دیا جی میں پہنچ گیا ہوں پھر اسی کرائے پھر اسی ٹکڑے پہ پہنچ گیا ہوں پھر اسلحہ آپ سہی طریق کے اوپر فالو کر دو پھر تھا عزیزہ نے من قرآن کے ترہی جائے سنداز جی اٹھیں گے آپ اور یہ ہے راز کتنی بڑی چیز ہے سب پہ غالب آج ہوگے کیسے ان مینہ جائے وہی اس کا یہ تھا یہ تبدیلی تھی جو کی گئی یہ تھا جو عرب بنا دیا گیا یہ وہ تبدیلی تعدہ کی گئی جس کے اندر کہیں ایکسپشن نہیں کہیں استثناء نہیں کوئی ایکسپشن نہیں ذہن میں سب سے بڑی ہستی جو آ سکتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی قیامت تک کے لئے ہمارا ایمان کے بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر یہ جو چیز تھی سینٹیفک ایٹیٹیوڈ والی اس میں قرآن کریم میں میں سمجھتا ہوں کہ انلسٹریٹ کرنے کے لئے اس چیز کو اس کی وضاحت کرنے کے لئے فختگی سے ذہن نشین کرنے کے لئے ایک بار نہیں کتنی مرد قرآن کریم میں رسول صلی اللہ کی زبان مبارک سے کہلایا گیا قل انی اخاف ان اسیب ربی عذاب یوم عظیم ان سے کہہ دے اعلان کر دو کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کے خلاف کچھ کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے بھی مبت نہ پڑے نوی اجزبشن کوئی استثناء نہیں نوی اجزبشن سیریسی بات ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ سے جب Vallahi یہ کہلا دیا گیا کہ پتاب بھی بنا کیا رسجل آپ نے گوھر کیا یہ چیزیں قرآن میں کیا نہیں ہوئی ہیں وہ کلمہ سا تھے وہ آر رہے صاحب رسول بھی کہہ رہا ہے ٹھول یہ نہ کہتے ہیں لوگ کہ خدا نے صرف wie دیا کل کہو ان سے بتائے انہ کہ کہ ان کی خلاف ورزی کروں گا مجھے بھی یہ متیجہ ہو جتنا پڑے یہ تھی چیز بھی ان عربوں کے امپر پیدا کر دی وہاں میں نے کہا کہ اگر دائیں کی طرف جائے تو وہاں وہ مدوسیت کی تقلیب سب کچھ غناغ ادن سے ہوتا ہے تالے سے تاشدہ ہے وہی ذلت دینے والا وہی ذلت دینے والا وہ ملک دینے والا وہ چھیل لینے والا بندہ بہنشر ہے یہ تو کچھ چاری نہیں سکتا یہ ایک عقیبہ ان کے آن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس عقیبے کے مقابلے میں جب یہ کام آگے جس کا یہ ہوگے یہ کروگے تو یہ ہوگا یہ نہیں کروگے یہ نہیں ہوگا یہ ٹھار کیسے سکتے تھے ان کے سامنے وہ بات یوں ہی نہیں ہے تاریخی اعتبار سے بڑی اہم بات ہے کہ جب وہ جورنر ایران کا شکست کھا کر گریفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے آیا ہے اور آپ نے یہ پوچھا کہ کہے اس سے پہلے کہ تمہاری قیفیت یہ تھی کہ اردوں کے ساتھ جنگ کرنا باعث سے نمدن ندامت آپ سمجھتے تھے اب تمہیں کیا ہیں یہ ایرانیوں کو وہی کے وہی ہو اور یہ وہی عرم ہیں کہ دو چار مسئلیں ان کی آگے نہیں بڑی ہیں وہی ہیں جو کل تک تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے اب جس میدان میں یہ جاتے ہیں بھاگتے پھر رہے ہیں تمہارا باچہ پنچکی میں جا کے پناہ لے رہا ہے ہوا کیا تمہیں حضرت عمر اس سے پوچھتے یہ دیکھنے کے لیے کہ انچی نگاہ کہاں تک جاتی ہے بات بھی یہ بات ایک فکرہ تھی عزیزان امان سارا راز آ جاتا ہے ساری تاریخ اسلام کی اس میں آ جاتی ہے اس نے کہا کہ بات بڑی ساتھ تھی ہے عمر اس سے پیشتر جب مقابلہ ہوتا تھا تو ایک طرف ایرانی ہوتے تھے ایک طرف عربی ہوتے تھے ایرانیوں کے مقابلے میں عرب تنہا شاید کچھ نہیں تھے اب جہاں مقابلہ ہوتا ہے غار سے سنی عزیزان امان راز ہے اس کے اندر اب جہاں مقابلہ ہوتا ہے ایک طرف تو ایرانی ہوتے ہیں تنہا دوسری طرف عرب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے ان دو دور ہم شکست نہیں دیتا ایران کا گرنر یہ بات بتا رہا یہ خدا ساتھ کیا تھی جسے کہتے خدا ساتھ ہوتا ساتھ خدا کا دیا ہوا یہ قانون ان کے ساتھ یہ سانٹی بھی چھوڑوں کا بنا دیا گیا ان کا تو نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں کسی لئے اس نے کہا ہم نے فاصلہ کر لیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ہم جنگ کرنے ہی ساتھ بھی ہم جنگ کریں گے ملک سارا دے ادھر دوسری طرف گازمکائن انگار رومان انگار سے تھی ان کے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ادھر سے یہ خورت چلی ہوئی ہیں کسٹنٹنیہ تک پہنچی ہوئی ہیں بجائے اس کے کہ وہ سائنٹیسکلی یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو مدافع کرنی چاہیے انہوں نے اندر بائبل کا زرد شروع کر دیا جیسے بخاری کی آپ کیا اندر دیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمان ہے ہمارا مسیح کے تفارے پہ جتنا زیادہ یہ ایمان تقویت پکڑ جائے گا جتنا ایمان یہ مضبوض ہو جائے گا بس وہی ہمارے لئے حصارِ آفیت وہی ہمارے لئے حفاظت کا سوال یہ کچھ شاہی نہیں ہے کہ ہمیں شکست دے دیں کہ اندر اپنے اس ایمان کو دھوڑا رہے تھے تفارے پہ عقیدے پہ اور یہ باہر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس دیوار میں یوں منجنیک اندر پھانک دی تو اس کے متعلق یہ نتیجہ نکلا جا یہ یہ سوچ رہے تھے یہ دو سوچوں تھی جو وہاں پہ کرا رہی تھی اور دنیا میں کبھی بھی عزیزان امان جہاں سانٹیفک سوچ اور انسانٹیفک سوچ ہوگی انسانٹیفک سوچ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی یہ تھا عرب کا راز یہ تھا جو اس نے مرزبان نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ خدا تمہارے ساتھ نہیں ہم جنگ کر سکتے اس وقت نے سر اندر کیا ساری راز اس میں ہے انہوں نے کہا کہ جب تک اس قوم کے ساتھ جو خدا ہے اس کو الگ نائن سے کر دیا جائے انہیں شکست نہیں دی جا سکتی سارا راز آج کی تاریخ اسلام کا یہ ہے کہ اس قوم سے خدا کیسے چھڑایا جائے قرآن کیسے چھڑایا جائے یوں تو یہ چھوڑ نہیں سکتے بدترین جہالت امیز طبعہ پرست کرنے بودھ پرستی نہیں چھوڑ دی گائے کی پوجہ نہیں چھوڑ دی یہ متقیدات تو اتنی دل کی گہرائیوں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں بچھڑے کی محبت اسرے بو فی قلوبی ہم العجل ہوتا ہے یہ بڑی گہرائی میں گئے ہوتے ہیں یہ نہیں جاتے طریقہ اس کا یہ تھا اور یہ تھا جو دماغ لڑا ہے ان کا تاہو وہاں ہی رانیوں کا یہ ٹھیک ہے ان میں آجاؤ الفاظ وہی رہیں اسطلاحات وہی رہیں رزوم رواز کی شکلیں وہی رہیں مظہم بدل دی دی قرآن میں مغفرت کا لفظ داتا ہے اس کو تو ان بدل نہیں سکتے یہ لفظ دائیں گے کیا کیا جائے میں نے ان کے بخش کر دی دی انسان بیسی تابیچیوڈ وہی آگیا ہے قرآن کے اندر اکھدر اللہ تقدیرہ آیا ہے خدا نے ہر چیز کے لیے تاہوانے اور قانون مقرر کر دی کہا دیا کہ اس کا تردوان تقلیق کر دی یہ کیا اور اس کے اوپر بھرلسی کتابیں ساری یعنی سارا آپ کے ہاں کا فلسفہ یہ جتنے بھی ان مجوسی یہ تصورات مجوسی جو آپ کے ہاں اس شکل میں لائے گئے تھے اس کے اوپر جس قدر بھی آپ کا فلسفہ جسے کلام آپ کہتے ہیں وہ ان کے حق میں دلائل دینے کی ساری چیز ہے ساری تاریخ میں آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے آپ یہ کہتے ہیں نا ہم تو دلائل کی روح سے اسلام کی افضلیت ثابت کر سکتے ہیں آپ بہر کرتے ہیں یہ ساری عمر آپ کی ہوگئی ہے یہ جو تصورات مجوسی دیئے گئے تھے ان کے حق میں صحیح ثابت کرنے کے لئے آپ دلائل دیتے ہیں سارا فلسفہ آپ اس محور کے گھر گھونتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اس کے حکم کے بغاہر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا نہیں ہل سکتا کمرے کے کمرے بھرے ہوئے ہیں آپ کے کتابوں کے اس چیز کو دلائل کی روح سے ثابت کرنے کے لئے بغان خیشہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اسلام کی افضلیت اور حقانیت کو دلائل و براہین اور علم و بصیرت اور فلسفہ کی روح سے ثابت کر رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں آپ غیر قرآنی تصورات کو مجوسی تصورات کو بھی اسلام کا نکاب ہو رہے ہیں عیسائیت کے تصورات جس میں بخشش آتی ہے جس میں شفاعت آتی ہے جس میں کفارہ آتا ہے یہ ہے جو ہوا ہے عزیز آنیمان ہمارے ساتھ کام کرنے کا یہی کس عمر کے آخری سمجھ نہیں میں تو ایک مدت سے اس چیز کے اوپر چلا ہوا تھا تو یہ بتایا جائے کہ یہ تصورات آئے کہاں سے پھر اس تقسیر میں کیسے داخل ہوئے پھر ترجمہ کیسے ہوئے اس چیز اس طرح مغفرت خدا بخش دیتا ہے یا غفور علیہ جسے چاہے بخش دیتا ہے پہلے کہ جسے چاہے پھر بخش دیتا ہے یہ ستم ہوگا ہے تین ار فوق حتن ہوا آپ کے ہاں کا قانون گیا دنیا میں سب سے زیادہ مذہب کا ہوتا ہے نا اور مذہب میں بھی سب سے زیادہ مسلمان کا یورپ میں جب تک یہ کرسٹیانٹی رہی یورپ پر اور وہ بھی ان کے ہاں جو کیتھلک ہیں نا وہ جو ہمارے ہاں کی جن کو صدامت پرستی کی پیشوائیت ہمارے ہاں کہتے ہیں جس میں وہ دو چیزیں ہیں نا جو شرعہ میں جس کو بخل نہیں ہے اکتے شرعہ کی شرعہ دخل نہیں تو اکلی دخل نہیں ان کے ہاں بھی جو کیتھلکس تھے وہ بڑی قدامت پران متشدد آن سائنٹیسی کی آتی کہ وہ میں بہت زیادہ متشدد یہ تو پھر بچا گیا لوتھر ان کو آتا بار دوسری طرف چلی جائے گی اکبال نے جو کہا ہے نرشے کے نطلق اگر ہوتا وہ مجیوب فرنگی اس زمانے میں تو اکبال اس کو بتلاتا نہ کہانے کبریہ کیا ہے اگر کہیں لوتھر کے قریب کوئی اکبال اس زمانے میں ہوتا دنیا کا نقصہ آج بدل گیا ہوا ہوتا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ لوتھر نے ترجمہ کیا تھا قرآن کا یہ جتنی تیمک نظر آتی ہے آپ ان کے ہاں کے پروٹیسٹنگ کے انبر وہ ساری اس لیے ہے کہ اس کی نظہ اس قرآن پر بہرحال وہ یہاں تک لے آیا تھا آپ دیکھیں گے سترمی صدی سے پہلے تک کہ یورپ دوبا ہوا ہے اجالت کے اندر اور اس کے مقابلے میں دوسری قومیں دنیا کی کتنی بڑھ رہیں یعنی یہ قومیں بہرحال یہ عربوں کی پھر بہرحال مسلمانوں کی وہ جو ایک بھکا لگا تھا نا پیچھے سے ایک دفعہ سائنٹیفی کٹیچور کا وہ بغیر اپنے مومنٹم میں ان کو اکنی دور تک لے گیا تھا مقابلہ نہیں کر سکے کنار نے تو یہ کیا وہ تو مسلمان ہو کے یوں آگے اور وہ آگے جو کچھ کیا میں بتاؤں گا تاریخ میں کہ یورپ کے اندر عیسائی عیسائی رہے تھے عربوں کے زمانے کی خطوحات میں بھی یہ رومن امپائر والے جو عیسائی تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لیے ان سے ہم بچ گئے تھے اپنے ہاں ان کے ہاں یہ جزام اور کور جو تھا انسائنٹیفک ذینیت اور ریٹی کیور کا یہ وہاں یورپ میں چھایا ہوا تھا یورپ اس دن اس نے تبدیلی آصل کی جب ان کے ہاں یہ لوگ نیوٹن اور کپرنیس کے سر یہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان سے کہا کہ بابا تومر تمہارا خدا اور یہ تمہارا بسکت کے حقیبے جرجے کی چار دیواری کے اندر خدا کے لیے ہمیں زندگی کے راستوں میں کچھ چوچنے دو اور یہاں انہوں نے سائنٹیفک ایٹیٹیوٹ پیدا کیا یورپ کی ساری ترقی کا راج اس میں ہے آج بھی جو مار پڑھ رہے یہ دنیا میں جتنی قومیں دنیا میں سائنٹیفک ایٹیٹیوٹ سے دور ہیں ان کو زیادہ مار پڑھ رہی جو ایٹیٹیوٹ جن کا ہے ان میں پھر اس ایٹیٹیوٹ میں تقابل ہے کہ کوئی اس میں امیدن کتنا آگے جالا جاتا ہے کتنی دسکوری زیادہ کر رہا ہے کتنی زیادہ انینشن کر رہا ہے ان کا آپس میں یوں تقابل ہے اور یہ جو قومیں ہماری طرح کی قومیں ان کے ساتھ بات ہی اتنی ہے کہ کہاں تے کانسینتیفک ہیں قرآن نے کیا بتایا قانون وقافاتِ حمد ہر کام ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور کام میں وہ دل میں گلرنے والے خیالات کو بھی لے کے آگے حاصل میں تو کام کی بنیاری خیالات ہوتی یا جو پہلے ہوگرتی کسی کام کے متعلق خیال آپ کو نہ آئے کام ہوئی نہیں سکتا وہ یہاں سے پکڑتا ہے نیکے یہاں سے اس نے کہا کہ ان چیزوں کا بھی نتیجہ لکھتا ہے ہر کام کا ایک دفنیت متین نتیجہ ہر بیج کا متین فصل متین فال ہر کام کا متین نتیجہ آپ نے دیکھا قرآن نے عمل اور اس کے نتیجے کی لیے عام طور پر کھیتی کی مثال دیئی بڑی محسوس مثال ہوتی ہے یہ بڑی سانٹی جتیج ہے یہ قرآن نے دیا تھا یہ اس ایٹیٹیوب میں یا اس پروسس میں یا اس عمل میں آپ دیکھتے ہیں کہ موکر دو بخش دو یہ آتا ہی نہیں ہے ڈال دیجئے آپ وہاں وہ غلط بیج گیوہوں کی جگہ آپ گیوہ ڈال دیجئے اس میں خونی محنت اس کے بعد آپ وہی کرتے چلے جائیں گے جو گیوہوں کے لیے کرنے جاں وہاں پر بالیں اس کی گیوہوں اور اس میں آپ تو نظر آئے کہ یہ تو گیوہوں ہیں اس کے اندر لے آئیے دنیا مہر کی قوتوں کو کہ آپ کی اس غلطی کو بخش دے وہ تو ہے بخشش کہیں یہ اسی لئے اس میں جہاں مثالیں دی ہیں نا چھوٹی کی مثالیں محسوس دی ہیں کہ جھڑ سے بات سمجھ لیا سمجھنے تو ان کی آئے نا جس نے مذہب میں سمجھ سے کام لینا ہے ہم یہ بھی پڑھ دیتے ہیں ہم وہ بھی پڑھ دیتے ہیں جو چاہے کر دیتا ہے یہ بھی وہ چھوٹی کی مثالیں بھی پڑھ دیتے ہیں بھٹی پہتا گیا پہتا دونوں سے سواب بات پتم ہوگا ارے بھٹا آدمت بھی بات وہ تو یہ لے تھا پورا کر لے مغفرت میں نے کہا ہے نا کہ آیت یہاں سے چروہ ہوئی ہے یہ جو میں ارد کرتا رہتا ہوں ہمیشہ اور یہ کہتا رہتا ہوں یہ کچھ کرو ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کچھ دعا ہو رہا ہے معمول من اللہ ہونے کا کہ خدا کی طرح اس نے خاص طور پر مجھے بتایا جا رہا ہے جبریل امین معاذ اللہ آتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں اس کے یہ معنی غلط ہیں یہ ٹھیک ہیں یہ صحیح ہیں تو آئیے ہوتا ہے کہ اس کا ذریعہ کیا عجیب وہی کتابیں جو ان کی ہم پڑی ہوئی ہیں قرآن ایک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے آپ عربی زبان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو میں نے ارز کیا قرآن میں یہ معنی موجود ہیں جو میں ارز کرتا میں نے تو اپنے لغت میں ایک لفظ کی سند دی ہے جو پتا تھا کہ اس کے خلاف کس طرح چھوڑ اٹھے گا تو اس میں اگر کہیں ان کی تیٹھ دس کی بھی گریفت ہو بھی اس کے بغیر ہی جو نورہ کام نہیں پیٹتے تو اس میں تو پتا نہیں یہ کیا صورت ہوتی ہے ویسے بھی مجھے احطیات برسمی تھی میں تو قرآن کا لگت لکھ رہا تھا میں تو جب صبح اٹھ کے قرآن سامنے کھولتا ہوں عزیز آنے من ایک اتنوں مجھے کھاں پر رہا ہوتا ہے جنہ داری کے بہت بڑی تیز ہیں عربی زبان میں یہ چیزیں موجود ہیں قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں آتا ہوں یہ بخشش جو ہے یہ نہ عربی زبان کی چیز ہے نہ قرآن کی چیز ہے غفرہ یقفرہ مغفرہ یہ ساری چیزیں عربوں کے ہاں سامانے حفاظت کے لئے بولی جاتے ہیں مغفر بولتے ہیں اس ہلمٹ کو جو جنگ میں تہنی جاتی ہے وہ خود جو ہے کی ٹوپی اور اس ٹوپی کے نیچے وہ زرہ کی قسم کی پڑیاں پڑیاں وہ لوہ سلاک کی مغفرہ جو معنی یہ ہے وہ خود پہن کر میدان جنگ میں جانا تاکہ آپ اس حملے سے اس کے ہزاروں سے محفوظ رہے حفاظت کا سامان وہ جب آپ انڈنٹ بھیجتے ہیں اس کے لئے وہ جو ہے سلم کرنا وہ اس کے غفار کلاتا ہے وہ اس زمانے میں بھی بولتے تھے وہ آج بھی بولتے ہیں اور قرآن کریم میں متعدد مقامات میں یہ لحظت معنوں کے اندر آئے ہیں حفاظت کے معنوں کے اندر موجود ہیں جس کے معنی سامان حفاظت طلب کرنا ہے مستغفوی نبی الاسحار کتنی بڑی چیز ترجمہ اس کا ہوتا ہے صبح کے وقت اٹھ کے استغفراللہ پڑھنے والے صبح کے وقت اٹھ کے عام طور پر یہ جو گیارہ تسبیحیں ہوتی ہیں استغفراللہ کی وہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے جلدی جاگر سے ہو استغفراللہ ہزار دانے کی درہ ہزار دفعہ دورا دیئے مطمئن ہو جائے وہ تو بخشے گئے نا سب جتنے بھی غلط کام تھے غلط بیج جو میں بو آیا تھا جہوں کی جگہ جو بو آیا تھا میں نے صبح اٹھ کے آکے ہزار دانے کی تسبیح کر لی ہے وہ تو کاملہ ٹھیک ہو گیا میرے ہاں سے مستقف ترینہ بالاسحار سہار کہتے ہیں ہر کام کی تراج ہو چی مؤمن کی دیفینیش مؤمن کی خصوصیت یہ بتائی کہ کام شروع کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سامانے حفاظت جو چاہیے مجھے ہے میرے تاس جنہی نہیں ہوتا تو طلب کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں جہاں ہوتا ہے وہاں سے لیتے ہیں یہ بات جو ہے اس کے غار کا اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی تجسس جو طلب یہ جو آج کل شہر کے اندر سور مچا ہوا ہے کہ کولرا اور یہ ٹائپا ہے یہ عام طور پر پھیل رہا ہے خاص طور پر یہ جیس کے لئے ان اکلیشن کا سامان ہوا ہے اوٹی کا لگانے کا سامان ہوا یہ کیا جیس ہے اسے مغرب بولتے ہیں یہ اس سے بچنے کا جی حفاظت کا سامان ہے یہ رہزانے کا سامان یہ جب آپ باقی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ انیکلیٹ مجھے یہ بچوں کو کر دیجئے تو یہ استغفار ہے وہ جب انیکلیٹ کرتا ہے آپ کو تو یہ مغرب ہے پریونٹیو ہے قرآن آگے بھی گیا پھر تیسرا ایٹیچور جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پھر بتاؤں گا یہودیوں کے یہاں یہ ایک چیز تھی کہ ایک دفعہ کی لگزش غلطی پھر اس کی بازیابی نہیں ہو سکتے خاتینی دن کے لئے جہنم میرہ نہ پڑے وہ وہاں تین دن کے لئے اندر رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے بڑے آ جاتے ہیں وہ ان کی زمانت دے کے چھڑا کے لے جاتے ہیں وہ جہنم میں نہ سی پولیس حوالات تھی لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں کی صورت نہیں ہندو دھرم کے اندر بھی تناسق جیسے کہتے ہیں اس میں بھی ان کے ہاں بازیابی نہیں قرآن کہتا کہ یہ تصور بھی غلط پریرینٹیو چیزیں یقیناً ہونی چاہیے لیکن اگر کسی وقت کچھ اس قسم کی لگزش ہو گئی ہے تو اس کے بعد جسے آپ کیوریٹیو کہتے ہیں وہ جو ریزیسٹنس کی پاور ہے قوت مدافعت ہے ہم اس کو زیادہ انکریز کرتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ یہ جو تباہ کن جراسیم نقصان پہنچانے والے اناثر اندر گئے ہیں ان کا مقابلہ اندر کی قوت اس طرح سے کرے کہ وہ انہیں شکست دے لے یہ جو قوت ہوتی مدافعت کی اس کو زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں قرآن اس کو بھی مغفر کہتا کہتا بازیابی کی شکل ہو سکتی ہے لیکن وہ یہ کہتا کہ اس میں دیر نہ کرنا وہ جو ہے غلطی سے جہالت سے پہلی چیز تو اس میں جہالت کی دانستہ کرنے سے تو قانون شک نہیں ہو جاتی یہ فوراں ڈاٹر کے پاس پہنچا جائے جلدی علاج کرا لی دی تاکہ وہ فوراں قوت مدافع کو زیادہ بڑھا دیں اور وہ جو تقویریں اس نے کرنی ہے اس سے نکل آتا ہے پھر اس کے بعد تقویت چلیے وہ غذا بتاتے ہیں آپ کو اس قسم کی دیجئے پھر ویٹے منز بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ سامان حفاظت بہم پہنچاتی ہیں قرآن نے کہا ایک اصول دیا عزیز آن امان کہا ٹھیک ہے ہو جاتا ہے اس طرح سے لگ آجاتی ہیں اس قسم کی چیزیں کیا طریقہ کیا جائے اس کے بعد یہاں تو آپ کسی سے پوچھئے کہیں گے کہ خدا سے مغفرت کی دعا مانگی جائے بخشش کی دعا مانگی جائے استغفار کی تصویح پڑی جائے یہی چیز قیامت تک پہنچنا ہے آپ نے تو پھر بھی یہ چیز ہے جنت تو بخشش سے ملتی یا پھر شفاعت کا عقیدہ آپ میں ہاں ہے وہی کفار تازی وہاں سے ملتی ہے قرآن کا سائنٹیس ایک اٹیجور جو ہے اندازہ لگائی عزیز آن امان چار لفظوں کے اندر پورا اصول بیان کر گئے کہا کہ ٹھیک ہو سکتی ہے ناہمواری پیدا لفظ ہو سکتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے یاد رکھو ناہمواری والی بات ایک ہو گئی ہے تم چاہتے ہو کہ اس کے نقصان سے بچ جاؤ طریقہ اس کا کیا ہے زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیدا کرنے والے کام بات کر زیادہ سے زیادہ کر اس کا نقصان جو ہے اس سے بھی بچ جاؤ اور تلافی بھی ہو جائے اس تیز کی جو ہو چکا ہے نقصان ان الحسنات جو زیادہ سیادہ گیارہ بٹا ایک سو پندر جن کا یہ اٹیچیوڈ پیدا کیا تھا جن کے اندر اس قسم کا سائنٹیفک جن نے مومن کہا جاتا ہے ان کی خصوصیت قرآن نے بتائی ہے یاد رعونا بالحسنت سیاد تیرہ تیرہ بٹا بائیس وہ لغزشوں کے نتائج کو ناہمواریوں کو دور کرتے ہیں اور اچھے کام کر ترجمہ یوں کہہ لی دی اور ہمواریوں کے کام توازن برقرار رکھنے والے کام ان کا ترجمہ صحیح ہوتا کہ توازن بگڑ گیا جسے کہتے ہیں بیماری آ جاتی ہے کسی محال سے پوچھے گا سائنٹیفک طریق پہ وہ کہتے ہیں کہ اندر توازن بگڑ جاتا کوئی خلق بڑ جاتی ہے کوئی کم ہو جاتی ہے اس توازن کو برقرار رکھنا جو ہے اس کا نام شفا یا صحت ہوتی ہے اس کے لیے لفظ قرآن کے احسانات ہیں جس کا ترجمہ نیکی کیا گیا پی ایران میں جا کر یہ ہے طریقہ آپ دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سائنٹیفک اپی جہاں تک عمل اور اس کے نتیجے کا تعلق ہے قرآن کریم بنیادی طور پہ ساری تعلیم عزیزہ نے من قانون مقافہ پہ عمل کی یہ کام کرو کہ یہ نتیجہ نکھ اور اس کے لیے ہر سرد جو ہے اس کو اس نے ذمہ دار قرار دیا اپنے عمل کا اپنے کام نہ ذمہ دار کوئی دوسرا اور نہ اس سے کوئی چھڑانے والا تھے آگ میں انگلی ڈال دی گئے اس نے کہا ہوا کہ یاد رکھ انگلی جال جائے گی سخت درد ہوگا اس کا نتیجہ درد ہوگا جب ڈالوگے یہ ہوگا اور جب یہ درد ہوگا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیجئے کسی آدم کو رشوت کے ساتھ سر پیالی لی دیئے اور یہ درد جو ہم آف کر دی جیئے کہا لے آئیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ففارشی چٹھی کہ اے درد دینے والے پریشتے ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ بہرحال ہم رکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا درد جو ہے یہ نکھت جائے کسی کی نہیں مانت اس نے کہا کہ اس کے لئے ایک قانون ہم نے بنایا ہوا اور وہ قانون یہ ہے کہ یہ 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 اس قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ لگات پہلی چیز تو یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ پھر نہ ڈال توبہ کر سخت قسم کی خاصی آ رہی ہے پہلی چیز داکٹر یہ کہتا کہ یہ سگر جو تم پی رہے ہو پہلے تو اس کو جھوڑ یہ ہے توبہ پھر اس کے بعد کسی قانون کے مطابق یہ اس کا علاج آئیے کرو یہ ہے عمل صالح تابہ و اس کہا اس سے وہ جو نقصان ہے در اس پہ بس جاؤ گے اور اس کے لئے یہ کہا ہے کہ جو کرو گے بھوگت نہ پڑے گا چار دوز عزیز آن امان سورہ بقرہ کے آخر کی آیت جو ہے اور جھومی عربی زبان کی کیامیت کی اوپر کہ وہ دو ہی پروزیشن یا جار جن کو کہتے ہیں حروف ایک میں لام ہے دوسرے میں علا ہے دونوں میں کسب ورب ہے یہ لام آتا ہے فائدہ من کی چیزوں کے لئے جو بھی کوئی قانون کے مطابق کام کرتا لہا اس کا منفعت بخش نتیجہ اسے ملتا ہے وَعَلَيْهَا مَقْ كَسَبَرْ اور جو بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے اس کا نقصان رسا نتیجہ اس کے خلاف جاتا ہے لہا کسی کے حق میں جانا علیہ کسی کے خلاف جانا اور تسابق اور ایک تسابق ایک تسابق کے ہوتا ہے ایسے کام کرنا جس میں صرف اپنا ہی فائدہ مقصود تسابق ہوتا ہے وہ کام کرنا جس میں اپنا اور دوسروں کا فائدہ بھی مقصود ہو تحا کہ نیکی یہ ہے جس میں تمہارا دوسروں کا فائدہ بھی مقصود ہو غلط یہ ہے کہ اپنا ہی فائدہ سوچو اس کا نقصان ہوگا لَهَا مَا تَسَبَت بَعْلَيْهَا مَتْتَسَبَت قرآن ہے بنیادی طور پہ جو میں عز کر رہا تھا اس کو ذہن میں رکھی گئے سائنٹیفک ذہنیت کی اٹیچیوٹ قرآن جو پیدا کر رہا تم سینچیا کھاؤ تم تم علاق ہو نہیں سکتا سینچیا تم کھاؤ پڑوس والا علاق ہو پھر اس کے بعد علاج کرنا ہے تمہیں ہی دوائی پینی پڑے گی ہو نہیں سکتا کہ باپ بیمار ہو جائے بیٹا دوائی کا مجھے قرآن میں ہے نا کہ اس وقت دیکھو گے بیوی خون سے بھاگ جائے بیٹا بھاگ سے بھاگ جائے گا بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا اور روز ہمارے ہاں یہ چیز ہوتا سرانے کھڑا ہوا بیٹا وہ اگر یا یوں کہیے کہ بچہ زد کرتا ہے بھائی کے لئے باپ ماں پانے کنے بارے بارے جان بھائی تو اس بچے کوئی پیلی پڑے مامتہ کی ماری ماں شاہ جان دے دے یہ نہیں ہو سکتا کہ دوائی پی لے اور آرام بچے کو جسے کہتے ہیں کہ خدا کو رحم آگیا اس نے بخت کیا مام سے زیادہ رحم کس کو آئے گا لیکن اس رحم میں بھی وہ اس بچے کو اس سرجری کے آپریشن سے اس انجنشن کے سوئی سے اس کے در سے اس دوائی کی کرواہت سے نہیں بچا سکتے وہ تو اسے ہی لگے ان احسان تم احسان تم لے انفس تم و ان احسان تم صلاح ان ارف دیکھتے چلا یہ زیبان من ان احسان تم احسان تم لے انف سکتے حفاظ تی سار کروگے تو تمہاری صحت تی سار کروگے تمہاری صحت تی یہ جو ہمارے ہاں ایس سال سواب کی تی مر گیا ہوا چلا گیا ہوا یہ پیچھے سے پارسل بھیج رہے ہیں ان پتہ نہیں بھی اس آدھے ور کا ڈا خان ایتھے یہ ٹھلال اندھ آجین جیو جب بھی تباظن کام رکھنے والا کام تمہارا تباظن ساکھتا ہے وہی ناسا تم پلہا تباظن دگرنے والے کام لگ دشوارے کروگے تمہیں نتیجہ بھوکتنا پڑے آپ دیکھ رہے ہیں جسے میں نے وہ لطz کہا سائنٹس کی وہی ان ارثات یہ کروگے تو یہ ہوگا تمہیں ہی بھوکتنا پڑے جا جو کچھ تم کرے اس موضوع پہ میں کہوں تو اس میں تو عزیز علمان کئی ہستے مہینے لگ جو سارا قرآن ہی اسی موضوع پہ چلا جا رہا ہے میں تو چاندے کا آیات آپ کے سامنے دیکھ رب رب کل شای بٹا ایک سو پیس بڑی عجیب کی کیا تم چاہ رہے ہو ان سائنٹس کی اختیار کر لوں اور ان لوگوں کو اپنا رب نشو نمات دینے والا مان لوں کہ انہوں نے میری خاطر جان دے بھی تھی اس لئے کفارہ آدھا کر رہے ہیں یہ ہو جائے جائے یہ شفاق کر رہے ہیں یہ ہو جائے 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 نہیں ربوبیت تو صرف اس کے قانون کے مطابق ہو اگر اس کو تھوڑ دیا جائے جائے تو یہ نہیں ہوتا بھلا تقس بو کل نفس اللہ علیہا کل نفس قصد آشد کوئی وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں مفاصل غور فرما رہے ہیں آپ کس قدر واضح سائنٹیفی ہے جو کچھ کہہ رہا ہے سوال نے کسی دوسرے کا آگ کے یہ بوجھ بتانا کتنی ہی زیادہ مامتہ کی سکتی نہیں بٹا سکتی لا تَذِر وَازِر وِزْرَةً اُخْرَ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور ایک اور آج کے اندر تو اور وضا حصے سے بیان کی ہے 35 35 بٹا 18 35 over 8 وَلَا تَذِر وَازِرَةً وِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ بھانے وَازَ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اپنا اپنا بوجھ لات کے جانا ہو جائے وَإِن تَذُو مُسْقَلَةٌ إِلَى إِمْلِهَا لَا يُحْمَل مِنْ حُسْتَهِرَ وَلَا قَانَزَا قُرْبَا کہا کتنا ہی تمہارا قریبی کیوں نہ ہو وہ خطیار بھی کیوں نہ ہو جائے اگر تم اسے آواز دوگے کہ بھئی کچھ تھوڑا سا میرا بوجھ پانے پتہ ہے کہ لَا يُحْمَل مِنْ حُسْتَهِرَ وہ ذرا بھی تمہارا بوجھ نہیں بتا سکتے نہیں بتا سکتے ہونا ہی ایسا چاہیے یہ ٹھیک ہے ہمارے جذبات انسانی کچھ چاہتے تھوڑی سی ریایت تو یا انہی صف کی یہ بات جو ہے یہ کسی جج سے پوچھئے جو خدا کو سامنے رکھ کے وہاں بیٹھا ہوا انصاف کے ذمہ داریوں سے حاصلہ کر رہا ہو کہ ذرا سا جھکاؤ بھی کہاں سے کہاں لے جاتا ہے خدا خدا اس لیے ہے کہ اس میں جذبات نہیں اور خدا ہوئی ہو سکتا تھا ورنہ کائنات کا سلسلہ برم ہو جاتا عزیز آنی یہ سارے ہمارے سلسلے جتنے برم برم ہوئے ہوئے ہیں جذبات برمیان میں آجاتے ہیں ورنہ آئین اور قانون تو کہیں بھی کچھ اثر نہیں ہوتے کوئی اس کے باوجود جہاں یہ تباہیاں آتی ہیں کیوں آتی ہیں قانون کو اس طرح سے نہیں نافذ کیا جاتا یا اس عمل کیا جاتا جیسے خدا نافذ کر رہا ہے اس میں انسانی جذبات دخل انداز ہو جاتے ہیں یوں ہی کسی فارمولے میں آپ کا کوئی اپنا جذبہ بیچ میں آیا سائنٹس اپنے بارکوری کے اندر بلکل اندہ ہوتا لا یحمل من ہش کتنا ہی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو چاہتا بھی ہو ہوتی بھی اٹھا نہیں سکے وَمَا تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَس صحی جو بھی اپنی جات کو نشو نماز دینے کے لئے یہ سامان کرتا قانون کے مطابق زندگی بسر کرتا اس کی ذات میں سو نماز دوسرے جو ایسا نہیں کرتا وہ اس میں کمزور رہ جاتا ہے نقصان اٹھا جاتا ہے اور اسی لئے پھر اس نے تقابل محلا کے جست پوزیشن کے مطابق لا يستغ العام والبصیر ولا ظلمات ولا نور ولا ظلم ولا الحر کیا بات کہا تم یہ کہتے ہو کہ قانون کے مطابق کام کرنے والا قانون شکنی کرنے والا دونوں یقصہ ہو جائیں جس نے یہ کچھ کیا ہے اس کو تھوڑی سی ریاض دے دی جائیں کوئی دوسرا بتا لے تو دونوں یقصہ ہو گیا کہا قانون کے اوپر عمل کرنے والا قانون شکنی کرنے والا یہ تمہاری سرور عاد کی روح سے اگر اس کو کیا جائے وہ بھی بریوں کے آجا جانا اندر سے کہا تمہارا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں یقصہ ہو جائیں کہا بات اگلی تو آگے جا کے سمجھاؤں گا بتائے یہ کہ اندر آنکھوں والا برابر ہو سکتے تاریخی اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی دوپ اور چھونک بھی ایک جیسی ہو سکتی ہے اگر ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو سن لو مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو باقی رہا رسول اس نے کہا ان انت اللہ نظی نہیں ہے کہ تو مغفر کی دعائیں بس ششکی کرتا ان انت اللہ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں رسول اور تو اور تو بھی تیری ایسیت صرف اتنی ہے کہ ان کو بتا دو کہ آدمی انگلی ڈالے گا تو جل جائے گی بس تو بھی ان کا درد نہیں بتا سکتا اس لیے کہ اس نے تو خود کہہ دیا تھا ان ایسیت رب میں خود دارتا ہوں کہ اگر نے آدمی انگلی ڈالی تو میری بھی یہی کافیت ہوگی ایسی اتدال کی زندگی بسر کرنے والا رسول پاک باز پاک سیرت پاک تین کتنی تھوڑی سی عمر تریسو سال کی ہوت ہوگئے یا حضور کو وہ بخار آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لیکن اس سے ہی میں نے دیکھا تھا کہ زہر اثر کر گیا اور وہ ازتہ ازتہ اثر کرتا رہا یہ بخار تو اسی کا مجھے نتیجہ میں براتا کہا یہ کہ نہیں اٹھا سکے لہذا عزیزہ نے من یہ تظور کہ کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا یا بخشش مانگنا یہ بخشش کا سوال جتما ہے یہ سارا سوال عیسائیت کا انسان پر پر اور اس کا نتیجہ تو پھر گدا گری ہے ہم تو مانگتے بخشش ہوں خدا سے یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے سوہے آگے فقیر بھی ہو کچھ کم بس کوئی بخشش دے بھی اس سے بخش دے بخش دے بخش دے سوال اللہ مست قرآن اس کو کہتا بگو اندی مسلم آراج خوش بار کیا بہش دہر ارباب خمم مست بہش دہر وقرم بگو اندی مسلم آراج خوش بار قرآن کی روح سے بہش ملتا ہے جرعت بادری مهمت ملتا کہا اندی مسلمان سے کہو یہ ادمی مسلمان خوش رہو مست رہو بہش دے اللہ مست اللہ یا مل دی اندی آگیا بہش تنو اللہ دے تو پتا نہیں ہے کہ یہ ملا نہیں کرتی صحت عزیز عن من نہ خریبی جا سکتی ہے نہ بخش سے مل سکتی ہے نہ تفارش سے مل سکتی یہ تو آپ کے اندر کی تین قانون کے اتباع سے مل سکتی اندر ہے آپ کے ہاں یہ چیز جو باہر سے نہیں خریبی جا سکتی جنت تیری پوشید ہے تیرے خون جگر میں ہاں بہشتے کہ خدا بط بخش ہم آہیج وہ جنت جو تمہ خدا بخشیز میں دے دے تہا وجہ جلت خرات مانگ رہا تات جزائے عمل تخت چنا چیز ہست کام کا نتیجہ ہو تو پھر جنت لینے کے قابل ورنہ در دفشیش میں ملتی ہے تو کہتا گدہ گری خرات ہے جس کو تیلے رہا بات ساری ہوئی قرآن کا سانٹیس کہتی چیز اور یہ مذہب سانٹیس کہتی کوئی مصیبت آئے کوئی دعا آئے بیت جاتی ہیں اب تو ہمارے بچوں کو بھی یہ سکھایا جاتا سکولوں میں بیت جاتی سفید چاملی آیا کریمہ کا دھوڑا آیا وہاں مسیبت یہ ہے قرآن گھرانے کہ بچیوں وہاں سے اس دن بچی نے ان سے کہا دیئے مجھ سے مس اگر یہ اس سے امتحان بکاتی تھی کہ اس سے امتحان میں پاس ہو جاؤ گی تو اس نے کہا سال بار جو تمہیں ہم سے کہتی رہی ہو کہ محنت کرو محنت کرو کام کرو امتحان میں پاس ہو جاؤ گی اگر یہ باتی تو سال بار ہمیں مسیبت میں کیوں ہو جایا چادر بچادہ نہیں تھی یہ ہو جاتا انہیں سکولوں گڑ گی اس قسم کے کافر کا کیا داخل آئیس اسلام میں یہ بخشش میں کامی بخشش کے اوپر آگئی کتنے امکانات آپ کے عزیز آن امان کتنی پوٹیمشیلیٹی اس ملک کے اندر پاؤ کے نیچے دفن ہے آپ کے سب کچھ عادت یہ پڑ گئی ہے کہ روٹی بھی بھیگ کی مان پر کھا رہے یہ عزیز آن امان ایک غلط نظریہ کا نتیجہ عام سانتفیق قوم کرتی یہ پھر ان کو شرم حیابی نہیں وہاں کی جنت مانگی بخشش تطار یہاں روٹی مانگ رہے ہیں بخشش کے استغفار کے یہ معنی نہیں آجانا چاہئے مجھے آج کیا چیز آئیے منافقین آگ بڑے جرم کی بھا جاؤ کسی وقت بھی احساس تمہیں ہو جائے کہ غلطی ہوئی ہے بس یہ ہے قرآن جسے وہ کہتا لا تقمت رحمت اللہ جس کے معنی ہم نے یہ کیا ہوئے کہ مرض دم تا گنا جتنے جی چاہے کرتے جاؤ کرتے جاؤ اس کی رحمت سے وہاں گئے تو وہاں تو عدل نہیں رحمت نے جڑا وہ سارے تکر تکھے کیتے پریستے لگائے سارا کچھ کچھ بھی آگا آگا آگر میں ہوگا ہے ہوئی لنگ جاؤ لنگ جاؤ کون دیکھن 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 آیا عزیز آنے من یہ اٹیٹیوڈ ہوگیا ہے اس کون مذہب میں یہ اٹیٹیوڈ ہوتا استغفار کے یہ مانے یہ چیز یہ مرنے کی بات نہیں یہ مات کے بات کی استغفار اور بخششیں نہیں یہ جنازے پڑھنے کی بات نہیں تھی جو آپ کے شان نظول نے بتا دیا اس کے گناہ بخشانے کے لیے رسول اللہ نے جا کے دعائیں کی اس کے گناہ بخشانے کے لیے جو اعلان کر رہا ہے کہ اگر کو دعائے کرے گا وہ یہ نہیں کہ بہن اپنے بخش والا اپنے مطلق تو یہ کہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ لگا گیا تھا حضور نے تو ناماس یہ کرنی تھی نائسیان وہاں ہونا تھا ان کے لیے تو یہ بات نہیں تھی بات ان کے لیے تھی جو جن کے مطلق یہ کہتے ہو کہ یہ بخشش دعا کریں کہ میں بخش جاؤں گا وہاں شفاعت کریں جو گے وہ ان کو کہ رہا تھا کیا کہ رہے ہو ارے ماما ہو تو تم تو میں اگر اس کی خلاف ورزی کروں گا میں بھی نہیں بخش جاؤ گا جب میں اپنے لیے نہیں بخش جاؤ گا تمہیں کیا سے بخش آہ کہنے کا طریق ہے یہ کیا ہے اس طرح بھاد آہ مجرم مجرم احساس ہو گیا ہے اس نبامت مغلطی کی کہا کہ کوئی بات نہیں آؤ اعتراف کرو عزیز انہمان یہ آؤ والی بات جو میں نے کہی یہ سارا بات مرنے والے کے متعلق اگر بخش کی آپ دعا کرتے ہیں تو وہاں تو آؤ ہوتا نہیں وہاں تو قرآن نے یہ بات کہ دی کہ توبہ کے لئے ٹھیک دروازہ کھلا ہے بشرت کہ اس بات اس واپسی کے بعد دوبارہ کام کرنے کے لئے تمہارے پاس وقت ہو کیونکہ اس کے بعد تم نے کام کرنا ہے اس کے نتیجے میں پہلے غلط کاموں کے جو تبا نتائج ہیں ان کو مٹنا ہے اور اگر یہ اس کے بعد وقتی نہیں رہا تو اسی لئے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن موت اگر سامنے تمہارے نظر آ جا گی تو پھر کچھ نہیں ہوتا یہ بات نہیں ہے کہ موت اس میں تم پھر اس کے ازالے کے لئے کچھ علاج کر سکو آپ سوچے تو صحیح کہ جب انسان اس مر رہا ہو آخر دم تو پھر یہ توبہ علاج مال یا یہ بیمانی کی یہ ہے کہ اس میں کام کے لئے وقت ہونا چاہیے تو یہ جو چیز ہے کہ موت قرآن کہتا موت سامنے آجائے نہیں ہوتا ہم شان ندول ہے نہیں کہ مر گیا تھا اور دور جنازے جا کے اس کی مغفر کی دعائیں مانگ رہے تھے میں نے عرض کیا ہے عزیز عن عرمان مشکل ہماری یہ ہے کہ قرآن سے ہم نہیں کوشتے منافقین کے متعلق یہ آرہ ہے نا ذکر غاست سنیے گا دیکھئے گا حوالے کو ملا کے ایک سورت کا نام ہے منافقین سورہ منافقون 63 63 سورت سن لیجئے نقطہ کیا بیان ہو رہا تھا یہ کہ یہ وہ مر گیا تھا مرنے کے بعد رتول اللہ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے مرنے کے بعد میں نے ارز کیا ہے کہ یہ قرآن کی سوال ہی نہیں وہ تو اس زندگی میں بھی جو اپنے لیے بھی چاہتا ہے یہ ان چیزوں سے محافظت اس کے لیے کہتا کہ وقت ہے ابھی کان کرنے کا مرنے کے بعد بات نہیں کہا آیا منافقین کی رسول اللہ ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ میاں رسول اللہ تمہارا سمان حفاظت تمہیں بم پہنچا دے آؤ حفاظت کا سمان لے لے اس سے یہ مرنے والے کو کہا جاتا ہے یا اس کے جنازے کے بعد کہا جاتا ہے آئی لو کہ امی ترگئے آیا جان آئے تھا رسول اللہ آیا ہے منافق یہ منافق ان کے متعلق ہے یہ عزیز نے قرآن کا طریق بتایا ہوا کہ یوں سمجھو اسے یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ جنازے کی نماز نہیں تھی مرنے کے بعد یہ چیز نہیں تھی تعالو یا استغفر لرسول اللہ لَو رَو رَو ان کی قیفیت یہ ہے بجائے اس کے یہ غلطی ہو گئی ہمیں جانا چاہیے اعتراف کرنا چاہیے آئندہ کے لئے پروگرام لینا چاہیے جو کچھ پیسے کیا گیا ہے اس کے تداخل نتائج کا ازالہ ہو جائے آئندہ کے لئے بہتری کی شکل ہو جائے کہا بجائے اس کے یہ صورت ہو کافیت یہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ چلو وہ جو سربراہ ومکت ہے وہ جو حد ہے چلو وہاں جا کے جنم کا اعتراف کرو آئندہ کی زمانت دو یہ ہو جائے گا کہتا ان کی کافیت یہ ہے کہ ان سر مار کے چلے جاتے ہمیں کیا دیو کہ مستقبرون یہ ہوتی سرکشی برتے ہو گرے جاؤ کبھی آپ نے کسی سرکشی برتنے والے مجرم کے مطلق بھی یہ سنا ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی معافی مل گئے معافی اگر آپ کہتے ہیں عدالت بھی اگر کہیں تھوڑی سی اس قانون میں جو شک رکھی ہوئی ہوتی ہے ریائیت برتنے کی تو اسے ہی دیکھ کہیں کہ ٹھیک ہے جی چودہ دھال کی سزا دے رہا ہے آپ اکیس کی دی جب باہر آؤں گا اسے دن پر دا لوں گا یہ دیکھ یہ وہم مستق بنو ذہنیت ان کی ہے تو ان کی کیسی ہے جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے مطلق کہا استقفر لہم او تلا تستقفر لہم فبئین مرہ تن فلی ی فر اللہ یہ ہے وہ کہ باب جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے مطلق اس کا امکانی نہیں ہو سکتا تم ہزار بار چاہو کہ کسی طرح سے یہ مجرم نہ رہے کسی طرح ان پریقوں سے باز آ جائیں کسی طرح سے یہ بچ جائیں ہزار چاہو آنے مجھول ہو رہا کہ ستر کا آنا خدا فتح نہیں یہ لوگ شاہ ایرانی تھے اس لئے ان کو فتح نہیں تھا اتنا عربی زبان کا بھی یہ جو عربی زبان میں سبا اور قبعین اور یہ چیزیں آتی ہیں سات سترہ ستر سات سو یہ بائن ہمارے ہوتا کہ تمہیں میں بیس دفعہ کہا کہ وہاں آجاؤ یہ نہیں ہو چا کہ میں نے گھنٹ بتایا سات عرب میں کہا اس کے مطلب میں تم ہزار بار کیوں نہ کہ یہ گھنٹی نہیں ہوتی ان کو حضرت تامہ کہتی ہے زبان کہ اگزیک پس کہ گھنٹی نہیں ہوتی یہ تعطیب کے لئے آپ میں کہ تم سات عربی بڑا کرتا بڑے ہی مشک ہمدر طبیب تھے بڑا جی کرتا تھا مریض کی بات اتطالیوں بات پرہیزیوں کے اوپر جی کرتا اور قرآن کریم حضور سے یہ بار بار کہتا کہ تمہارے کڑنے سے نہیں کچھ ہو سکتا یہ ذہنیت اپنی بدل لیں گے تو پھر ہو جائے گاہ کہ ہم تو ایسا محسوس ہو رہا کہ تو تو اپنی جان حل کر لے گاہ بابا دیکھو تو تھے جو سرکشی بڑھتے جو مل ہو پھر کے چل دے جس کی قیفیت نرم کسی ہو جائے سنے ہی نہیں تمہارا دی کو دی کا کڑنا اتنی ہم دردی کرنا چاہو کہ ان کی حفاظت کا سامان ہو جائے وہ ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ ہم متقبل طریقہ کیا ہے یہ تھی 63 اور 5 عزیز آنے من آؤ کی بات دوسری جگہ اس کا طریقہ بتایا ہے اس قدر جامعہ عزیز آنے من اور جو اسلامی نظام یا اسلامی مملکت میں جو پوزیشن ہوتی سربراہ مملکت کی پھر خدا کی اس میں ایک پوزیشن خدا کے قانون کی اس کے اختیارات اپنے نہیں ہوتے وہ قانون کے ہوتے ہیں قانون کے مطالب یہ فیصلہ کرتا ہے اتنے بڑے اہم مسائل عزیز آنے من ایک آیت کی چار لفظوں میں بیان کر دیا پہلے تو یہ ہے چار بیٹا چاہ سکتا فور اوور سکسٹی سور ومار سلنا من رسول اللہ لیتا بیزن اللہ رسول بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ قانون خدا وندی کے مطالب اس کی اطاق کی جاتا مذہب میں ہر شخص اپنے اپنے طور پر جیسے جی چاہتا خدا کی اطاق کرتا دین میں اپنے طور پر نہیں اطاق ایک مرکز ہوتا ایک نظام ہوتا اس کے فیصلوں کی اطاق کی جاتی ہر حصول ہم بھیجتے اس لیے ہیں ورنہ اگر خالق اخلاقیات کی اطاق انفرادی طور پر کرنی ہوتی تو ہم کسی پہاڑ کی پتھر کی چٹام کے دکھ لیتے ہم اور آبی وَلَاوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُ أَنفُسَهُمْ وہ لوگ کے جو اپنے اوپر کچھ زیادتیاں کر بیٹھیں جہاں بھی قرآن نے جرائم یا گناہ جسے آپ کہتے ہیں یہ گنایا ہے کہا یہ ہے یہ اپنے خلاف تم زیادتی کرتے ہو بظاہر دوسرے کے خلاف کرتے ہو در حقیقت تمہارے اپنے خلاف یہ ہوتا ہے میں پھر دوسرے وقت تر کروں گا قرآن کی روز سے جرم اور اس کے اثرات اس کا جو موس سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے جو قرآن نے نفتیاتی چیز بتائی ہے بہرحال کہا یہ کہ اپنے خلاف جو زیادتی تم کر لیتے ہو وَلَاوْ اگر جاؤوْ کا اے رسول وہ تیرے پاس آئیں دیکھا آپ نے کہا کے لیے آئیں تیرے پاس کہ جو کچھ ہم سے وہ غلطیاں ہو گئی ہیں ہم لگزش نے کر چکے ہیں صدامت ہے اعتراف کرتے ہیں وہ جو اس کے نقصان نتائج ہیں اس سے ہمیں حفاظت دے کہا کہ رسول کو ذاتی طور پہ اس کا اختیار نہیں کہ وہ کہہ دے کہ اچھا جاؤ تم نے یہ کہہ دیا ہم نے معاف کیا ایڈ آف دی سٹیٹ ہے یاد رکھ کران کی روح ایڈ آف دی سٹیٹ کو بھی اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ آز خود یہ کہے کہ یہ جاؤ کہا فستغفر اللہ وہ آکے یہ کہیں گے کہ قانون خدا زندی کی روح سے ہمارے لئے یہ سامان حفاظت دے دی رسول کی ذات کی قفیت نہیں رسول پھر اس قانون کو سٹڈی کرے اس کو دیکھے اس کے بعد یہ دیکھے کہ ہاں اس میں ہے اس قسم کی پرویین ان کی حالت قفیت ایسی ہے سچے دل سے یہ دیانت سے امانت سے نیکنیتی سے اس طرف آگئے ہیں اس لئے ماقد اسے کہا جائے کہ وہ صاحب کا جرائم جو ہے ان کی باز پر تم سے نہیں ہوگی اگر وہ رسول جو ہے وہ دیکھ کہ ان قوانین خدا وندی وہ آئے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے قانون کی روح سے ہمارے لئے سمان حفاظت دے لئے رسول کی اپنی حسیت نہیں ہے وہ حسیت لَوَجَدُ اللَّهَ قَضَابَ الرَّحِيمَ خدا کو یہ دیکھیں گے کہ ان کی طرف لوٹ کے چلا آیا وہ پھر آتا ہے خدا ہی کہ برمیان میں رسول کی وساطت کیوں آگئی اس کے پاس کیوں آئیں اپنے طور پر گھر میں بیٹھے وہ مطلعے پہ ہزار تسبیح کیوں نہ پھیر نہیں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے میں نے دو مقام صرف گلائیں عزیز آن امان اس قسم کے بیسیوں مقام ہے قرآن میں جہاں یہ کہا ہے کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ یہ آئیں وہ جو ممنکت کا نمائندہ ہے سیڈ آف دی سٹیٹ یا اس کے نیچے نمائندہ اس کا اس کے پاس آئیں وہاں آکے اعتراف کریں وہ چھانبین کرے پھر قانون کو کنسل کرے پھر یہ دیکھے کہ اس میں اگر ہے تو پھر ان سے یہ نہ کہے کہ خدا کے قانون میں یہ چیز تھی اس لئے تمہیں اس سے معافی ملی یہ ہے عزیز آن امان استغفار یہ ہے دوسرے کے لئے جسے آپ کہتے ہیں مغفرت یہ ہے یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی ہے اس کے معنی کہ یہ جو استقبار کرتے ہیں سرکشی بھرتے ہیں کبھی جھٹتے نہیں ہیں ندامت کا احساس نہیں ان کے اندر قادا ہوا ان کے لئے خامخہ کے لئے تو اپنی جان حلقان میں ڈال رہا ہے وہ تو اس کے لئے ہے کہ جو اس طرح سے تیرے پاس آئے اور ستر بار بھی استقبار کریں اور یہ استقبیہ سے تمہارے پاس نہ ہو اپنے طور پر ان کے لئے یہ چچچا ہے سوال ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ حفاظت کا سامان مل دیا کسی طرح بیٹھا رہا گھر میں دار کتنا ہی ہم در بکیونا کلینک کے اندر بیٹھا ہو کل ناظر کی نماز پڑھی جاتی ہے دعا بھی کی جاتی ہے یہ 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 نہیں ابھی وقت بھی ہو گیا ہے لیکن یہ بات کیونکہ آگے آ رہی ہے اس لیے یہ چیز میں وہاں بیان کروں گا جا کہ کیا کہا ہے قرآن نے اس کے لیے یہ ہے آج ہم ایک ہی آیت ہم نے لی سورہ تعبیٰ کی آیت ایسی ایسی سے ہم آگے لیں گے جا ربنا تقبل من نا کل تصمی اللہ لی